ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نور کی برسات سبسکرائب کریں ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نور کی برسات سبسکرائب کریں مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ واندہ سے غلامانہ پیش کرمائیں پڑھ لیجی اللہ مصنی علیہ سنگی دینا وشبعینہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے رے بھئیے جار ایک ہی پھلا لو سب کو پھلا رہا ہوں ایک ہی پھلا دی رکھ ہو بھئیے تو اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ہوا جاؤ ہاتھ دکھا رہے ہو اللہ کے رسول اللہ ہاتھ مالا مطلب تیامت کی دیمو کر دیا تھا جھلوں کے تیامت کی کرمی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نائے دو ان کی رحمت اے بھئیے کر دیا کیا کہ گھردر کھٹا دی پران بچا لیا تو در اپنے گاؤں کی ربایت زندہ لگی جیسے ہمارے مولانا مصوب خطیب صاحب نے کہا مسکنا کے کہوں سبحان اللہ تمہارا گوڑ بہت بکیوں قسم کھا گیا ہے کوئی بات نہیں بہت بڑی اپنی بھوت بڑی اپنی بھوت بڑی اپنی کیا کہنے ہیں تمہارے بہت بڑی آلیا تمہارے ساؤنوں کو برکت دے دل سے دعا صحیح کردوی سے دردوش شریف پڑھو جھنگ گیا وہاں ٹیم بھرواد کر دیا پڑھو پڑھو اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو قانیمہ دیاس برکاتے کو دیکھ ریا یہ اتنے دل سے تغریہ کر رہے بڑا دہار آدمی اپنی آواز بچانا جاتا تمہارے پر کوئی اثریں گے محب بس سے بیٹھو محب بس سے کوئی بولنا من ہاں بات میں جواب دیو میری بات کوئی بھی لگتا کچھ ڈاؤنوں نے ایسی بات ہے کوئی بول لیا تو پورا جواب ہے یہ غلط ہے یہ عدد کی خلاف میں مہمان کا عدد کرو کوئی بات غلط بھی کہتا تو جھلو کوئی دیر کے لیے بات میں پچھ لیو بولنا من کوئی رجون کے بولو سبحان اللہ اللہ بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سرطار اعلیٰ حضرت کی پیدائش کا دین تعلیق ہے تو آج سرطار اعلیٰ حضرت کی حوالے سے میں بات 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 بہت پوچھ آ رہا ہم سمات فرمائید شیر ملائزہ فرمائید ہمیں جنسا نہیں سکتا ہمیں گردن تو ہلا دے رو جا سبحان اللہ ہمیں جنسا نہیں سکتا ہمارے سر پہ سایا ہے رضا کے عشق کی چھتکا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ یوپی کیا وہ دلی کیا کروں کیا ذکر بھارت کا عرب میں بول والا ہے امام اہل سبحان اللہ عرب میں بول والا ہے امام اہل سبحان اللہ اور مسکرہ کے بولو سبحان اللہ اور تو پڑھ کے دیکھ سنی ایک ایک فتوہ عالی حضرت کا تو پڑھ کے دیکھ سنی ایک ایک فتوہ عالی حضرت کا ہے چہرہ تھانبی کا اور تماشا آلہ حضرت کا ہے چہرہ تھانبی کا اور تماشا آلہ حضرت کا ہے چہرہ تھانبی کا اور تماشا آلہ حضرت کا ملک سبحان کی شاہی تم کو رضا مسلم بول دو یار کنجوشی مت کرو میرے عزیزوں ایک فتوہ اگر اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں ہاتھ اگر دیئے دولو ہاتھ پڑھ کے بولو ملک سخن کی شاہی ان کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکھیں بٹھا دیئے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکھیں بٹھا دیئے ہیں بڑی اچھی جاندار شامدار تقریب آپ نے مجھ سے پیشتر حضرت تعریف امتیاز برکاتی صاحب قبلہ سے سمات کی اللہ تعالی حضرت کے علم و عمل میں بے بنا پرکتیں عطا فرمائے قاری غلام نبی صاحب قبلہ سے شامدار نظامت سمات کی الحمدللہ اللہ ان کی نظامت میں علم و عمل میں خوب خوب پرکتیں عطا فرمائے شامدار قلام چند شیر نقل سے جانے حضرت قاری علی شدوق قادل صاحب قبلہ سے سمات کی جرہاں مسکرا کے ایک پر اب اور کہہ دیجئے سبحان اللہ ہمارا اللہ اب آج طرح میری طرف زہر لگائیے دے بھائیے میریٹا جارتھے دستم کب کبھ رہو مجھے انگلیش بھولویں بھے بھی جو درہ جھوٹ دے بھولو سبحان اللہ ہمارا اللہ کدھر دے کھو یا آپ تاریخ وقتا سامان بھی دیکھ رہا ہوں بڑے خوشی ہو بہا ہے پہ کیا ہے اور تو بھی ہبش رویہ کودھ رویتا ہے تو کچھ خوشی ہوئی میں نہیں ہمارا سب سو گئے ہی ٹیم بھی زیادہ ہوگیا۔ ہاں۔ لیکن مجھے تو مطلب کیا تمارا بڑا خیال ہے تو بڑا اچھی ہو جو بیٹے ہو۔ ساتھا مسکرہ کے کہو اس سبانگاڈ نے۔ آہ آہ دیکھو بھئی اب درہا میرے سوال کا جواب ہے۔ آپ درہا انکہیں دیکھئے سکار عالی حضرت امام ہیں۔ فازل بریدی رضی اللہ تعالیہ نے کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ایک بہت بابرکت ہے۔ بلکہ یوں کہیے اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی کا نام آلہ حضرت ہے بہت ہو بے شک نہیں ہے ایک موجزے کا نام بولو آلہ حضرت ہے شرکار آلہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سنیوں کے چاہیں بولو امام ہیں اب ایک سوال میں آپ سے ہی کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے ایک ہے ایمان دوسرا ہے جہان کیا زرش بولو ایمان اور دوسرا کیا ہے بولو یار بولو جہان ایمان زیادہ قیمتی ہے یا جان زیادہ قیمتی ہے بتائیے مجھے آپ ایمان ایمان زیادہ قیمتی ہے ایک مسلمان اپنے گھر سے جب نکلتا ہے اور یہ دیکھتا ہے ہوائی میری اقلاق چل رہی ہے لوگ میرے اسلام اور ایمان چینے کے ہاتھ میں اور تاگ میں بیٹھے ہیں تو وہ اپنے سینے سے قرآن لگا کے سر سے کفر پانکے نکلتا ہے اور یہی اعلان کرتا ہے جان تو دے دوں گا لیکن اپنے نبی کا دیا ہوا رہا ہو اللہ اکبر پیچھے سے قاری کو نام نبی صاحب قبلہ یا قاری ارشد القادلی صاحب قبلہ یا قاری شاہد عالم صاحب قبلہ یا حافظ گوھر علی صاحب قبلہ یا حافظ قال صاحب قبلہ یا ہمارے علماء اکرام مولانا راہب الاسلام صاحب قبلہ اس کا ہاتھ پکڑے ہاتھ پکڑ کے اسے بچا لے پیچھے کو کھیچ لے اور اس سے کہے میں تجھے نہیں بچاتا تو یہ روڈ بیس تجھ کو کچھن دیتی تو اس کے پیر میں نہیں چاہا جاتا اس کے پہیے میں نہیں چاہا جاتا اللہ اکبر مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ پوری زندگی مولانا راہب الاسلام صاحب کا احسان بھول سکتا ہے بھول سکتا ہے نہیں بھول سکتا جب تک جیئے گا ان کا احسان بانے گا انہوں نے میری جان بچائی تھی مردہ گھٹنا گھٹ جاتی میرا انتقال ہو جاتا حادثہ ہو جاتا میں ہندوستان سے دبرستان چلا جاتا اب جب تک جیئے گا اپنے بچوں سے کہے گا اپنے والدین سے کہے گا اپنے پستی والوں سے کہے گا دوستو احباب سے کہے گا مولانا مولانا راہب الاسلام احسان تب ہی فرموش نہیں کر سکتا میں ان کا جب تک جیئے گا ان کے احسانات کے نیچے دبا رہوں گا اس لیے کہ آج جو میں جی رہا ہوں یہ ساسے لے رہا ہوں یہ ساسے جو لے رہا ہوں یہ انہی کی وجہ سے لے رہا ہوں اگر انہوں نے ہاتھ پکڑ کے نہ گھیجا ہوتا میرا انتقال ہو جاتا گھٹنا گھٹ جاتی حادثہ ہو جاتا میں قبروں میں چلا جاتا اللہ اکبار اب مجھے آپ اس سوال کا جواب دے چکے ہیں اب آگے کی گفت کو سنیے ایک جان بچائی مولانا نے پوری زندگی احسان مانا اور آپ نے اس چیز کو مسلم کر لیا ہے کہ ایمان چان سے زیادہ ہے بابا اور بولو ایمان چان سے زیادہ کی ہے اب مجھے آپ بتائیے جان بچائی حضرت میں پوری زندگی پوری زندگی احسان مانتا رہا انسانی کا لیکن مجھے بتاؤ جب پوری دنیا میں بالخصوص اُوز بغرے سغیر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام وقت سلیم کی شانِ نبو فق پر شانِ مسالات پر حملے ہو رہے تھے کوئی نبی کو اپنی طرح بشر کہہ رہا تھا کوئی نبی کو بڑا بھائی کہہ رہا تھا کوئی نبی کو مردہ بے جان کہہ رہا تھا کوئی نبی کو مردہ کہہ رہا تھا فاق میں ملا ہوا کہہ رہا تھا کوئی سلام پڑھنے کو تو دیام تازینی کو شرک و پدعا سے تابیر کر رہا تھا اندعو اکبر اولیاء اندعو کی مزارات کو مولیاء اندعو کی مزارات کو معبودان باطلہ سے تشریف دے رہے تھے معبودان باطلہ سے لوگ تابیر کر رہے تھے مسلمان چینک رہا تھا آخر یہ کیا ہو رہا ہے سرکار موسے آزم کے درباروں میں درود و سلام پڑھے لوگ شرک و پدعت کے فتوے لگا دے قریب لباس کے مزار پہ اجویرے وہ اللہ جائے قریب لباس کے مزار پہ جائے لوگ ہمیں غافر کہے لوگ ہمیں مرتد کہے لوگ ہمیں پدعتی کہے سرکار سابیر پاک کے مزار پہ جائے لوگ شرک و پدعت کے فتوے لگا دے سرکار ماری سے مارک کے مزار پہ جائے لوگ شرک و پدعت کے فتوے لگا دے میں اسے بھی کہنا چاہتا ہوں ایک پہلو پہ گفتگو نہیں میں دونوں پہلو لے کے چلتا ہوں اور آئینے کے دونوں رخ دکھانا چاہتا ہوں آج جو بڑے بڑے کپے اور تستارے باندھ کے سک جادہ نشین بنے بیٹھے ہیں اور آلہ حضرت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں تاریخ پڑھو تاریخ اگر تاریخ نہیں پڑھ سکتے ہو انپر ہو چاہل ہو ناشتہ ہو ہمارے علماء سے تاریخ سنو وہی تاریخ میں آپ کے سامنے فرق گردانی کر رہا ہو یہ عیسان چیز رہا تھا سنوی مسلمان چیز رہا تھا لوگ شرک و پدعت کے فتوے لگا رہے ہیں ارباف اکبر ہم تمام لوگوں نے تمام لوگوں نے تمام سنیوں نے یک چکی کے ساتھ رب قدیر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہائے پرپردگار آنم ہمارے اوپر شرک و پدعت کے فتوے لگائے چاہتے رہیں گے دیا میں تعظیمی یا نبی سلام علیکہ یا غصول سلام علیکہ نبی پہ درود و سلام پھیجیں لوگ ہمیں مشرک لوگ ہمیں کافی لوگ ہمیں مرتب لوگ ہمیں پیت آتی کہیں جب دنیا چیخی رب قدیر کی بارگاہ کی چانے لو لگائی جواب آیا نشکتہ نقی بکار اٹھا اے میرے بندوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مذبا کی لوگوں جواب دینے کے لئے مفتی نقی علی خان کے مکان میں میں اپنا ایک بندہ احمد رزا احمد رزا احمد رزا بھیج رہا ہوں بھیج رہا ناریت بھی ناریت بھی سالت مصرق اعلا حضرت مصرق اعلا حضرت حضرت اللہ و مولانا نازم ملدنی صاحب قبلہ زندہ باز زندہ باز صحبہ اعلا حضرت امام احمد رزا فازل بریبی رضی اللہ آخر تبارک بطالہ الہوہو کا تبلد ہوا تشبان المکرم کو محلہ سخیرہ میں اعلا حضرت امام احمد رزا تشریف لے آئے ہیں اب آلہ حضرت کی صبحوں دیکھو آلہ حضرت کی شام دیکھو صبح ہے تو نبی نبی شام ہے تو نبی نبی کھا رہے ہیں نبی نبی پی رہے ہیں نبی نبی جلوت بول لگی ہے نبی نبی خلوت بول لگی ہے نبی نبی آلہ حضرت نبی کی محبت میں قلم اٹھا کے لٹے چلے جا رہے ہیں آلہ حضرت معبول آلہ حضرت باطلوں کا جواب دیتے چلے جا رہے ہیں آلہ حضرت امام احمد رزا فاظلے پر اندینے حیات النبی پہ دلیل پیش فرمائیں عالی حضرت نبی علم اتخاب نبی پہ مطلع اور مفصل آپ نے کتاب لکھی دلائی پیش فرما دیئے عالی حضرت تیام تعظیمی کا ثبوت دے رہے ہیں تیام تعظیمی کی تلیل دے رہے ہیں اور عالی حضرت سلام کی شکل میں بھی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام آبابا بس میں ہدایت میں لاکھوں سلام شہرِ گارِ ایرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاق پہ لاکھوں سلام ہم سنی مسلمان احسان فراموش نہیں ہیں ہم احسان ماننے والے ہیں ہم احسان ماننے والے ہیں ہم نے بھی کہہ دیا داردی قلب میں عزبت مصطفیٰ سیدی عالی حضرت پہ لاکھوں سلام نارے دھویر نارے حسان نارے حسین بسرکے آلہ حضرت نارے دھویر جنہ والے ہیں عالی حضرت امام احمد رضا حضرِ بریمیرت ینا ہو تعلان ہو سبح و شام نبی کی محبت ملکتے چلے جا رہے ہیں جب آتے دے چلے جا رہے ہیں گفر کے تابوت پہ گفر کے تابوت پہ گفر کے تابوت پہ تھیلے لگا کے چلے جا رہے ہیں دنیا کو کہنا پڑا شرک ناجم ناز کرنا احمد مختار پر متچی تھے لوگ علم سکتے امرار پر گفر پر ایک دن مشیق جن کو چلال آگی گیا میرے آتا کی محبت کا سوال آگی گیا صورتِ تسکین کی نگلی دلے سی معب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر محباب سے اس کرن کو اہلِ دیر احمد رضا کہنے لگے امتِ ختم الرسول کا بے شبا کہنے لگے اس کرن نے راغِ ایمہ کو ملفتر کر دیا پھول تو ہے پھول خاروں کو گولے تر کر دیا اے ایمامِ قوم احمد کے نکحبہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے صوفیے احمد رضا خواہا زندہ باد بتا دینا یہ چاہتا ہو ایک مولانا راضی بولی سلام صاحب تبلہ نے قاری زلام نبی صاحب تبلہ نے قاری عرشد القادری صاحب تبلہ نے ایک بندے کی جان بچائی تھی پوری زندگی احسان مانتا رہا لیکن امامِ احمد رضا نے فاضلِ پھرے بھی نے موسلمانوں جان نہیں بلکہ ایمان بچائی تھی ایمان بچائی تھی ایمان بچائی تھی جب ہم جب ہم ایک چان بچانے والے کا احسان نئی بھول شنٹے تو ایمام بچانے والے ایمام محمد رضا کو کیسے بھول شنٹے نارے بھی نارے رسالت نارے غرشیات مطلقہ اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مولانا ناظر مدلی صاحب تبلہ زندہ باز زندہ باز جو لنکھ کے چلے جا رہے ہیں لوگوں نے مخالفہ شروع کر دی میاں وحابی مخالف ہیں دے بندی مخالف ہیں چچال کی مخالف ہیں قاتیانی مخالف ہیں یہ لوگ تو حضرات مخالف پہلے ہی سے تھے اور ظاہر میں مخالف تھے باکی میں مخالف تھے لیکن اب ایسے لوگ مخالف بن گئے ہیں اکلاف اکبر اپنی چماع کے لوگ آلہ حضرت کے مخالف بن گئے آلہ حضرت کی مخالفتیں شروع کر دی سکار آلہ حضرت ایمان احمد غزا فاضلِ بریبیت اللہ تعالیٰ انہوں رونے لگے اور جب سکار آلہ حضرت روتے تھے میاں تو کمرے کے اندر پڑ جایا کرتے تھے اور آپ کمرے کے دروازے تو لوگ کرمالیا کرتے تھے اندر بیٹھ کے رویا کرتے تھے عشق مصطفیٰ میں رویا کرتے تھے محبت رسول میں رویا کرتے تھے مصطفیٰ کے محبت پر رویا کرتے تھے اور کہتے تھے اے عشق تھیرے سکتے چلے سے چھٹے سکتے جو آگ مجھا دے گی وہ آگ لگائی سکار آلہ حضرت رویا کرتے تھے سکار آلہ حضرت امام احمد غزا فاضلِ بریبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پارکہ میں لوگ اس دفتے لے کر کے جایا کرتے تھے اور بہت بڑی جمعہ مفتیانی عسام کی بڑے بڑے سمیدار علمائی کلاو آلہ حضرت کی بارگاہ میں فتاوہ نبی سکھی کیا کرتے تھے سکار و غازی اسلام سکار سجد حاش نمیہ کے والید گراہ میں حضور محبت سے آزم ہند ہی چھوچوی علیک جہما سکار آلہ حضرت کی بارگاہ میں آپ کے دے میں فتاوہ نبی سکھی کیا کیا تھا highlight کی زہن پر قربان جاؤں سکار آلہ حضرت کو اللہ نے وہ زہن عطا فرمایا وہ زہن عطا فرمایا وہ زہن عطا فرمایا اک سے قصادے فرما رہے ہیں اک کے چھوجہ 1955 حضور محبت سے فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہمیں حبانہ نئی بھی تک تھا ہم آلہ حضرت کی باردوں میں جو چھو کرتے تھے ہم کہتے تھے ہمارے امام اس کا حوالہ نہیں مل پا رہا ہے تلاشو جس تو جس تو دموں کے بعد بھی ہم کامیابی آسل نہیں کر سکے آلہ حضرت فرماتے تھے سیجد صاحب سیجد صادے صاحب جاؤ فلا کتاب اٹھاؤ فلا صفحہ کھولو فلا ستر پہ آپ کا حوالہ موجود ہے وہ دیسے آسمِ ہند کہتے ہیں میں جا کے سرکار آلہ حضرت کے حقوق کے مطابع وہ ہی جندو تھا تھا وہ ہی کتاب اٹھاؤ وہ ہی صفحہ کھولتا اسی ستر پہ جیسے آلہ حضرت فرماتے تھے ہوں بہو بہائی نہیں ہی وہاں میں پاتا تھا آئے آئے بابا زدہ بابا زدہ بابا احمد رسا فاضر پریدی رضیت ناغو تالہ انہو کے سہانتوں زکافت کا یہ عالم تھا ملک سخن کی شاہی تم کو رزاق صلی اللہ جس سند آگئے ہو سکھ کے بٹھا دیئے ہیں آلہ حضرت بڑا رہے ہیں اور کیسے کیسے آپ کے شاگرات ہوتے تھے آپ کا شاگر کوئی صدر اللہ فاصل بن کے آیا کرتا تھا آپ کا شاگر اتاب اکبار اللہ اکبار بڑے بڑے جید علماء پیدا ہوتے تھے سرکار آلہ حضرت جس کو پڑھاتے تھے اسے آشی سے رسول بھی بنا دیا کرتے تھے سرکار آلہ حضرت امام احمد رسا فاصل بریل میرز یا نہ ہو تبارہ کا بطالہ انہو بڑا رہے ہیں لوگ مسائی پوچھنے کے لئے آلہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے ہیں جیسے ہی دیکھا آلہ حضرت نے بچوں کی چھٹیگی ہے جو بچے آلہ حضرت کی بارگاہ سے درسگا سے نکل کے باہر آ رہے ہیں ہر ایک کی آنکھ میں آسو ہے ہر ایک رو رہا ہے ہر ایک کی آنکھ سے سوٹ پک رہا ہے لوگوں نے کہا کیا آلہ حضرت میں مارا ہے کیا آلہ حضرت لے تیتی بھی کاروائی کی ہے مطلب اکبر فاصل نے کہا مد پوچھو آلہ حضرت امام احمد رسا نے نہ تو ہمیں مارا ہے نہ ہمیں ڈاڈا ہے بولے پھر رو کیوں رہے ہو آگ میں آسو کیوں ہے بولے ہم سے لگی ہمارے اس بات پوچھو ہم سے لگی ہمارے رہبر سے پوچھو ہم سے لگی ہمارے محسس سے معلوم کرو جو آلہ حضرت کی مارکہ میں لوگ پوچھے ہیں آلہ حضرت امام احمد رسا فاصلے پریدی سے سوال کرتے ہیں آپ یہ تو بتائیے آپ نے بچوں کو کیا کہہ دیا کہ بچے رو رہے ہیں اور تاجب پالائے تاجب تمہیں پالائے ہیں یہ ہے کہ آپ بھی رو رہے ہیں آپ بھی رو رہے ہیں آپ بھی رو رہے ہیں آخر معاملہ کیا ہے آخر معاملہ کیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں مت پوچھو تم اپنے سوالات رکھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو لوگ کہتے ہیں پہلے آپ بتاؤ آپ بھی رو رہے ہیں آپ کے شاگرد بھی رو رہے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں سنو سنو میرے شاگردی اس لیے رو رہے ہیں میں اپنے پاس پڑھنے والوں کو فقط عالم نہیں بناتا ہوں فقط حافظوں پارے نہیں بناتا ہوں بلکہ اپنے پاس پڑھنے والوں کو میں عشق رسول بناتا ہوں با والوں کو اور قسم رسول بناتا ہوں ان کے اپنے پاس پڑھنے والوں کو ہم اپنے پاس پڑھنے والوں کو آلہ حضرت کرامتے ہیں نہیں بھی سنو ایک کرام بریلی میں آگے اکیلوٹیا پیر دو نمبری اینٹینے والا کون ہاں قریب نواز کی جوتی پڑی کیا ہوا جوگی کا عبداللہ اللہ نے ایمان کی دولت دے اُلٹا کر لو قریب نواز جس جن کر بٹھ لیں گے تو یو پی میں بھی آہ تم درکے مکر ہو تم پکے اور سچے مسلمان مر کے سندھ کی گزارو بولو یا سبحان اللہ آگیا دو نمبری اینٹینے والا لٹیا کچھا دھا گا دھائی تین کلو پالے لٹیا میں بھرے کچھے دھا گے سے اٹھا لیا لوگوں کا حضور نہ کیا تطریر میں لوگ نہیں آنگے کوئی دوگیا لے گا آجا سبیرہ بھی بجاتے کو آجا ہمیں تم تو تو سو سال کا بھڑا چھوڑو میاں آپ تو بہت اچھے ہو آپ اللہ کے رسول کی بہتنے میں ہو میں کہا رہے ہیں اسلام کا کیا ہوگا پیٹ میں آت نہیں ہوں میں دات نہیں اسلام کا کیا ہوگا بڑے میاں تمہارا کیا ہوگا تم بتاؤ میں ایک ٹیم کی نماز پڑھ لے ہوں مسجد کے دروازے پہ پکی باگ کھڑ لے ہوں اور ہی بان کی پرائی کر رہے ہوں اور دابا یہ کر رہے ہوں میرے پکی کسی سلی ملک میں پچاس سال کا ستر سال کی عمر ہو گئی دلی مار رہے ہیں ڈلی گازے باہدی مار لو ہاپڑ مار لو ڈلی میرے بگ جو بانتا ہے اسے پیٹ بھرکا پچڑنگی میٹھا تمہارے بگ یہ کسی سے نہیں بنیں گے تمہارے بگ یہ تو اکتابر نہیں بنیں گے پسا ہوں مجھے بچپن ہوتا جوانی ہوتی ہے بڑھا پہ ہوتا بچے کو چلو یہ امید ہے جوانی آگیا جوان کو یہ امید ہے چلو بڑھا پہ آ رہا بڑے میرے کو سمجھاؤ اب کیا آ رہا ہے پہلے تو تجھے ڈائی کی گوڑ میں دیکھا پھر جمع دیکھا تو بڑے جوش میں دیکھا پیلی میں تجھے دیکھا آسا ہاتھ میں دیکھا پیلی بڑاپا آسا ڈلڈا پیلی میں تجھے دیکھا پیلی میں تجھے دیکھا آسا ہاتھ میں دیکھا پھر اس کے بعد تجھے قبر کی آگوش میں مغربہ بھائی ایسی ایسی اگر چاہ آپ ہم مو 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 ن مو کتنا کر رہا ہے کتنا فروتیلہ ہے پٹن کرنے والا اور سیبنگ کرنے والا یہ بڑھ میاں کی کھال نہیں کر رہی تو میں نے جب تیکھا ہاں کھال کیسے کٹے بڑھ میاں اپنے گالوں میں خود بھر رہے ہیں اور جب جا کے سیبنگ کر آتے ہیں سمجھ رہو تو ارے مجھے یہ بتاؤ جب ایک دادا ستر سالہ نماز نہیں پڑھے گا تو یہ پچیس سالہ پوتا کیسے نماز پڑھے گا بتاؤ جا ایک دادا کو اپنے پوتے کے لیے اچھا نمونہ اور اچھا آئیڈیل بن جانا چاہیے تاکہ پوتا بھی نشک کرے کہ میرے دادا باچ کام کی تو پڑھتے ہی ہے لیکن ساتھ میں تحجد کی بھی پڑھتے ہیں اشنات کی بھی پڑھتے ہیں چاہشت کی بھی پوتا کہی اور نہ جائے پھر دادا کو دیکھ لیں زندگی اچھی کر لیں زرہ جھوم کے کور سبحان اللہ ہٹیا اٹھا لیا لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا تماشا ہی بن گئے عالی حضرت رضا مسجد سے نمازیں دوہر پڑھ کے نکل لیں شاہ مانا میاں آپ کے خلیفہ مرید برمایا کیا ہو ریا انہیں سرکار ایک ڈھٹیا آگیا دائی کلو تین کلو پانی سے بھری روپیا اٹھا لیا سرکار عالی حضرت کی ماں محمد رضا نے فرمایا چلو ہمیں اختریب لے چلو راستہ کے لیے سرکار عالی حضرت پوچھے وہ آخر لان لان لک لکے کہہ رہے ہیں بڑے میاں آج تو اٹھا لیا کل کو اٹھاؤں تمہاری بریلی سرکار عالی حضرت پرماتے بریلی بریلی اٹھانا بعد میں یہ پہلے میری جوتی ہے ناغرہ جوتی جو بھوشکل پچاسی کے سو گرہ بولے اسے اٹھانا مت اسے اپنی جگہ سے گلا دو بولے اسے اٹھانا 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 بہنی جاتا ہے جوتی اٹھانی پا رہا ہے سنو 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 سرکار آلہ حضرت کے کہنے کے مطابق اب جب لٹیا کو اٹھانا چاہتا ہے لٹیاں بھی اٹھا پا رہا ہے لٹیاں کو بھی نہیں ہلا پا رہا ہے آلہ حضرت کے چہرے کو دیکھتا ہے کبھی چوٹی کو دیکھتا ہے کبھی لٹیا کو دیکھتا ہے برطاش نہ کر شکا بے سختہ برملا بے تہاشا آلہ حضرت کے قدموں میں گر گیا آلہ حضرت کے قدموں میں گر گیا قدم پکڑ کے بولا امام میں رضا دیر مت کرو ہاتھ بڑھا کے مسلوان منا لو نعرے غوثیت مسلوان مطر کے آلہ حضرت مسلوان محبت مسلوان محبت مسلوان محبت نعرے تقریب لوگوں نے کہا جادوگار اب کیا ہو گیا ابھی تو تم بریلی کو پگٹنے کی باتیں کر رہے تھے اتنے لمبے لمبے چوڑے چوڑے خواب دیکھ رہے تھے اتنے لمبے لمبے دیں گے مار رہے تھے ہوای فائن کر رہے تھے وہ جادوگر گیاتا ہے رہے او لوگوں کلیمہ اس بنیاب پہ پڑھ لگا ہوں مجھے بتاؤ میرے پیشن کا اتنے دوں سوال کا جواب دوں مجھے بتاؤ جب پرینی کے احمد عزا کے تصرف کا یہ آلم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی طاقت کا آلم کیا ہوگا زندہ باز زندہ باز شاہ خان زمانہ کی چھوڑی مہتاچ کا چھوڑی آنم ہے مختار کا آلہ بولو یار بولو مختار کا آلہ ہاتھ دھا کے بولو مختار کا آلہ اس کے کانو کھو سبحان اللہ بردہ مات پھاڑی ہو کیا تو کانو سور یا دے جھوڑ کے بولو سبحان اللہ اور جھوڑ کے بولو یار بولو اب دیکھو آخری بات سن لوں جھل ہوگے برداشت کروگے بولو یار جھوڑ کے بولو سبحان اللہ یہ بتاؤ تمہیں ابھی اگر میں آنکھیں بند کر کے تکتے سنا دوں تمہاری سمنجھنا چاہاں ابھی تو ایکی سوری آ تم سب سو جاؤں گے میری مجبوری ہے بیچ بیچ میں یہ جمعہ مہتریزہ کہہ رہا ہوں میری مجبوری ہے میرا ایک شکاب کام سمجھ رہا جھوڑ کا گو سبحان اللہ حضرت عالی حضرت نے قلم چلایا اپنے مخالف ہو گئے کیا اپنے مخالفہ شروع ہر طرف سے مخالفت کے تیر ہر طرف سے مخالفت ہر طرف سے مخالفت ہر جانب سے مخالفت عالی حضرت امام عمد رسا رضی اللہ تعالیٰ وہ مخالفت رسول میں رو رہے ہیں اللہ اکبر آپ ذرا دیکھو سرکار عالی حضرت مدینہ شریف کی جانب رو کرتے ہیں عرش کرتے ہیں بیا رسول اللہ ایک طرف آدائیں دی ایک طرف ہے حاسدی بندہ غیر تنہا شہا تم پہ کرو رو درو دی بیا رسول اللہ میری ایک جانب آدائیں دی ہیں ایک طرف حاسدی ہیں ایک طرف تو میرے میرے پیٹر دشمن ہے میرے زاخر اور بادلن دونوں انداز میں دشمن ہے ایک طرف حاسدی ہیں یا رسول اللہ تنہا بندہ آپ کا ہے تنہا غلام بیچ میں آپ کا ہے یا رسول اللہ میری بدد کیجئے سرکار عالی حضرت نے جب یہ استغازہ پیش کیا مدینہ شریف سے آباز آئیں احمد رضا احمد رضا تم اکیلے نہیں ہو احمد رضا تم اکیلے نہیں ہو میری رحمت تمہارے ساتھ ہے گنبت خضرہ سے جواب آ رہا ہے مصطفیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے آلہ حضرت سرکار غصر آزم کی پارگاہ کی چانی استغازہ پیش کرتے ہیں لون لگاتے ہیں اچھ کرتے ہیں اے پیرانے پیر گوشن زمین سرکار غصر آزم میرے آقا میرے بولا ایک طرف ہے ایک طرف ہے ایک طرف آدائیں دی ایک طرف ہے حاسدی بندہ گے تنہا شاہا تم پہ کرو لے درود سرکار غصر آزم میرے دونوں جانب تشمن ہیں پیچ میں آپ کا قادری خلاب ہے دیانا سوریہ میرے غصر آزم میری پتد کیجئے جب آمتا ہے سرکار غصر آزم کہتے ہیں احمد رضا کس نے کہا تم تنہا ہو کس نے کہا تم منفرد ہو کس نے کہا تم تخلیہ ہو کس نے کہا تم اکیلے ہو اے میرے خلاب میری میری رحمت تیرے ساتھ ہے میری مدرد تیرے ساتھ ہے آپ سرکار غریب نواز کی جانب عرش کرتے ہیں ایک طرف آدائیں دی ایک طرف خیہاں سے دی منباغ تنہا شہاں تم پہ کرو لے درود ترپارے غریب نواز سے جواب آتا ہے اے احمد رضا تم اکیلے نہیں ہو میری نسرت تمہارے ساتھ ہے اکلاو اکبر سرکار کی رحمت ملی وہ سے آزم کی وہ سے آزم کی حبایت ملی غریب عباس کی نسرت ملی اس کے بعد امام احمد رضا فاصل پر علمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا شروع کر دیا باقی لوگوں کے پر خطے اُنا دیئے سب کو کہنا پڑا کلتے راقے خنجرے خوخار برگبار آقا سے کہہ دو خیر منعین شاحت Ambہ نلی انما نلی ٹوکران اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا یہ وہ جماعت والین جن وہاں شاید وائید قبول اُنا دیگا اور اللہ نے اُنا那個 تعید فرمائی یعنی جبریل کے ذریعے اللہ اس جماعت کی تعیید فرماتی مجھے کہلینے دیا جائے سرکار حس اعظم کی دل پہ اللہ کا نام نقش ہے سرکار سرکار خریبی آباس کے دل پہ ایمان نقش ہے مجھے کہلینے دیا جارے صدیقی اعظم کے دل پہ ایمان بولو بولو نقش ہے عمر باروح کے دل پہ ایمان بولو بولو نقش ہے کہلینے دیا جائے عثمانی غریب مولا علی حسین بولو بولو حسین حسین کے دل پہ ایمان نقش ہے ایمان حسن کے دل پہ ایمان نقش ہے ماری سپاک کے دل پہ ایمان نقش ہے مجھے کہلینے دیا جائے مقدوم پاک کی چوچن کے دل پہ ایمان نقش ہے حضور سرکار قلعہ کے دل پہ ایمان نقش ہے اور آلہ حضرت کے دل پہ ایمان نقش ہے ناچو شریعہ کے دل پہ ایمان نقش ہے اور میرے ایمام احمد رزا کے دل پہ تو ایسا ایمان نقش ہے آلہ حضرت فرواتے ہیں او لوگوں احمد رزا کے سیدھی کو چھیل دو دل کے دو دکڑے کر دو ایک دکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ دوسرے دکڑے پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا پرمان پارا کے نماعبوں کے شار میں کچھ لکھ دو آلہ حضرت نے کہا تھا کرو منخِ اہلِ دوبار نظام پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدا ہوں اپنے قریم کا میرا دین پارے مانائی میرا دین روٹو کا ٹگڑا نہیں فرمایا میرے آلہ حضرت میں ارے اے خدا کے بندوں ذرا میرے دل کو ڈھونڈو ابھی باستہ میرے ابھی کیا ہوا خدایا نا کوئی گیا نا آیا نا کوئی گیا نا آیا تمام اولیل اللہ تمام صالحیل اس وقت جئی کھڑتا ہوئے آلہ حضرت کے دل کو تلاش کرنا نکھلے آلہ حضرت کے دل کو تلاش کیا کہاں تلاش کیا آواز آئی ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل ترے دوزہ کے مقابل وہ ہمیں قضر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پھایا یہ نہ پوچھ کیسا پھایا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بٹھاتی ہے اللہ رب العصد حضرت قاری محمد فرقال ساتھ بلہ کے علم و عمل میں یہ حافظ بنے اللہ ہی نے قاری بنائے عالم بنائے جیسے آپ کی بستی اور بھی علماء ہیں یہ بھی ایک عالم بنے اس جماعت میں شامل ہو جائے بستی کا نام ہوگا اللہ جس بست بستر محبت پر آئے اس بستی میں حافظ قرآن پیدا عالم دین یہ عالم قیدہ ہو رہے ہیں یہ بچے قرآن کے حافظ بن نہیں ہیں تمہاری بستی سے اللہ کو بھی پیار ہے اس کی حبیب کو بھی بولو بولو پیار ہے ان سے محبت کرو ان سے محبت کرو محبت تم کروگے جنت اللہ اپنی خدرت سے عطا فرمائے گا اللہ جنت عطا فرمائے گا میرے ساتھ ملکھر کے پڑھئے لا الہ محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وسلم استخبر اللہ ربی بالکل زمین و طبی لیت ایک مطلب اور پر لولا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلحی علیہ حضرت زندہ بات قائمدہ بات السلام علیہ وآلہ اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول